السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی پیارے دوستو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش شکرم رکھے عباد رو شاد رو کر بلا سو ہو بلا انت بلے گا بلا پیارے دوستو آپ دوستوں کے بلے کے لیے اور حکمت اور حکماء کے بلے کے لیے میں نسکہ جات شیئر کرتا ہوں آپ کا بھی آق بنتا ہے لائک کیا کریں سبسکرائب کیا کریں اور اچھا سا کومنٹ کر دیا کریں پوری ویڈیو واج کیا کریں بعد میں کال پر فون کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے نسکہ کیسے بنانا ہے تو پیارے دوستو سب سے پہلے پوری ویڈیو دیکھا کریں اگر کومیس ٹیک ہو وہ تو کومنٹس میں بتا دیا کریں یا فون کر لیا کریں گزارش کرتا ہوں نسکہ جات مجربات ریزالٹ ایڈڈ ہوتے ہیں اور گروپ میں شیئر کرتا ہوں اور یوٹیوب پر بھی شیئر کیے جاتے ہیں ازمیش کے بعد تو بلا جواز تنقید اور اوصلہ شکنی کے تیر برسانے کا مقصد سمجھ نہیں آتا آج اس فرنگی طیب کے دور میں جہاں آزاروں روپے کے ٹیسٹ اور ڈاکٹروں کے قاتلانہ فیصے اور دیگر فضول قسم کے لوازمات پر خرچ کرنے کے باوجود مریض کو زیرو فیصد بھی فیدہ نہیں ملتا سالہ سال عدویات استعمال کرنا مریض کی مجبوری اور مقدر بن جاتا ہے تو کارین عباب سے دست درخواست آئے کہ ہمارے دوست حکمہ آج اس فرنگی طیب کے دور میں دکھی انسانیت کی خالستن خدمت کے لئے دن رات اپنی فرض ادائی کی کر رہے ہیں ایسے سہل اور لاسانی نسخہ جات لکھتے ہیں اور دیتے جا رہے ہیں اور سالوں سے زیر استعمال ہیں اور لاکھوں افراد کو شرفہ یاب کر چکے ہیں تو دوستو غیر فطری علاج سے گریز کیا کریں اور قدرتی علاج کے طرف لوٹیں بھٹکی ہوئی آہوں کے لئے قدرت کے دروازے ہمہ وقت کھلے ہیں جڑی بوٹیوں میں قدرت نے کثیر فوائد رکھے ہیں جو کہ لا تا قیامت ختم نہ ہوں گے اور دور حاضر پچیدہ مرض جس کا شکار ہر دوسرا فرد ہے ہائی کولسٹرول یوروک ایسٹڈ و دیگر امراض میدہ جگر گردہ مسانہ جسمانی دردیں اسابی دردوں کے لئے نیتی لا جواب و مجرب نسخہ پیش خدمت ہے جس کے استعمال سے جگر کا بڑا ہوا حجم بھی چند روز میں مکمل ٹھیک ہو جاتا ہے اندرونی تمام پچیدہ امراض کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور صحت کاملا حاصل ہو جاتی ہے وزنی بدن چند روز میں ہلکہ فلکہ محسوس ہوتا ہے مریض چند یوم میں چلنے پھرنے کے محنت اور مشکت کے قابل ہو جاتا ہے نسخہ تیار کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں تو پیارے دوستو نسخہ کو یوں ہیں فیل فیل دراز پچاس گرام فیل فیل سیاہ پچاس گرام زن جبیل یعنی کے سند سو گرام نشادر ٹھکری پچاس گرام نمک سیاہ تیس گرام اور جن کا ہائی بلیڈ پریشر ہو وہ نمک نہ ڈالیں زیرہ سفید پچاس گرام پدینہ پچاس گرام تنکار بریان ایک سو پچاس گرام سب عدویات کو کپڑ چان کر لیں بریک پیس کر اور ہزار میلی گرام کیپسل ہر کھانے کے بعد ہمراہ آب تازہ دن میں تین بار استعمال کر راکم شاکر غلام رسول صاحب دعاوں میں یاد رکھیں